اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور نساء کی آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر ایک سو تئیس سے لے کر آیت نمبر ایک سو چھبیس تک لئیس بی امانی کم ولا امانی اہل الكتاب نہ تمہاری عرضوں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی عرضوں پر ہے جو کوئی بھی برا کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور وہ نہ پائے گا اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی اور نہ مددگار وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْتَ وَهُوَ مُؤْمِنَ اور جو شخص کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بس شرطے کہ وہ مؤمن ہو فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّتَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلمن نہ ہوگا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمْ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَاتَّبَعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمِ وَاتَّبَعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنیفًا اور اس سے بہتر کس کا دین ہے جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکا دے اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو اور وہ چلے دین ابراہیم پر جو سیدھی راہ پر چلنے والے تھے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اس کی مختصر تشریح اور بہت اہم تشریح ہے دیان سے سنیئے اہلِ کتاب اپنے متعلق بڑی خوشفہمیوں میں مبتلا تھے یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی خوشفہمیوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کی کامیاں بھی محض امیدوں اور عارضوں سے نہیں ملے گی اس کے لئے تو ایمان اور عملِ صالح کی پونجی ضروری ہے اگر اس کے برعکس نامِ عمال میں برائیاں ہوں گی تو اسے ہر صورت میں اس کی سزا بھگتنی ہوگی وہاں کوئی ایسا دوست یا مددگار نہیں ہوگا جو برائی کی سزا سے بچا سکے آیت میں اہلِ کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان کو بھی خطاب فرمایا ہے یعنی ہم لوگوں کو بھی خطاب فرمایا ہے تاکہ وہ بھی یہود اور نصارہ کی غلط فہمیوں خوش فہمیوں اور عمل سے خالی عارضوں اور تمناوں سے اپنا دامن بچا کر رکھیں لیکن افسوس مسلمان استنبیح کے باوجود انہی خام خیالیوں میں مبتلا ہوگئے جن میں سابقہ امتِ گرفتار ہوئیں اور آج بے عملی اور بد عملی مسلمان کا بھی شعار بنی ہوئی ہے اور اس کے باوجود امتِ مرحومہ کہلانے پر مصر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ دے صحیح سمجھ دے خدا اور آخرت کو ماننے والے لوگ جب دنیا پرستے میں غرق ہوتے ہیں تو وہ خدا اور آخرت کا انکار کر کے ایسا نہیں کرتے وہ صرف یہ کرتے ہیں کہ آخرت کے معاملے کو رسمی عقیدہ کے خانے میں ڈال دیتے ہیں یہ جملہ پھر سے پڑھ رہا ہوں وہ صرف یہ کرتے ہیں کہ آخرت کے معاملے کو رسمی عقیدہ کے خانے میں ڈال دیتے ہیں اور عملا اپنی تمام محنتیں اور سرگرمیاں دنیا کو حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں آج کل زیادہ تر یہی ہو رہا ہے دنیا کی عزت اور دنیا کے فائدے کو سمیٹھنے کے معاملے میں وہ پوری طرح سنجدہ ہوتے ہیں ان کو پانے کے لیے ان کے نزدیک مکمل جد و جہد ضروری ہوتی ہے مگر آخرت کے کامیابی کے پانے کے لیے صرف خوش فہمیاں ان کو کافی نظر آنے لگتی ہیں کسی بزرگ کی سفارش کسی بڑے گروہ سے تعلق کچھ پاک کلمات کا ورد بس اس قسم کے سستے عامال سے یہ امید قائم کر لی جاتی ہے کہ وہ آدمی کو جہنم کی بڑکتی ہوئی آگ سے بچائیں گے اور اس کو جنت کے پور بہار باغوں میں داخل کریں گے مگر اس قسم کی خوش خیالیاں خواہ ان کو کتنی خوبصورت الفاظ میں بیان کیا گیا ہو وہ کسی کے کچھ کام آنے والے نہیں اللہ کا نظام حد درجہ محکم نظام ہے اس کے یہاں تمام فیصلے حقیقتوں کے بنیاد پر ہوتے ہیں نکے محض آرزوں کے بنیاد پر اللہ کی عدالت میں ہر آدمی کا اپنا عمل دیکھا جائے گا جیسا جس کا عمل ہوگا ٹھیک اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا اللہ کے قانون عدل کے سوا کچھ نہیں دوسری چیز نہیں جو اللہ کے یہاں فیصلہ کی بنیاد بننے والی ہو اس لئے زیادہ خوش فہمیوں میں زندگی مت گزاریے عمل کریے اللہ ہم سب کو تعفیق عطا فرمائے